بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورلڈ اف انفو کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید ناظرین اکرام اس کائنات میں لگ بگ اسی لاکھ مخلوقات پائی جاتی ہیں لیکن ان سب میں سے سب سے خوبصورت اور منفرد مخلوق انسان ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ انسان کے بولنی کی صلاحیت ہے جو اسے باقی مخلوقات سے یکسر منفرد اور نمائیان بناتی ہیں اور انسان کو اسی لئے اللہ تبارک وطالعہ نے اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہترین مخلوق قرار دیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ انسانی جسم کے چھے حیرت انگیز معلومات شیئر کریں گے اور یہ وہ معلومات ہوں گے جن سے آپ نواقف ہوں گے نابلت ہوں گے ہمیں یقین ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے بالکل نہیں ہوں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک آپ کے انگوٹھے کی لمبائی اور آپ کی ناک کی لمبائی بلکل برابر ہیں جی ہاں اگر آپ اپنے انگوٹھے کی لمبائی ماپ لے اور ساتھ ہی اسی ماپ سے آپ اپنے ناک کی لمبائی بھی ناپ لے تو آپ کو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوگا کہ دونوں ایک ہی سائز کے ہیں یعنی آپ کے انگوٹھے کی لنس اور آپ کی ناک کی لمبائی دونوں برابر ہیں نمبر دو چھینک کی رفتار جب آپ چھینکتے ہیں تو وہ چھینک تقریباً ایک سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کرتی ہے موف کرتی ہے اتنا ہی نہیں آپ کے کھانسنے کی رفتار ساٹھ میل فی گھنٹہ ہے نمبر تری انسانی جسم میں موجود خلیا یعنی جس کو انگلیش نے سل کہا جاتا ہے کس رفتار سے تقسیم ہوتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بالوں کے سلز ہر دو سے تین دن میں یعنی چوبیس سے بہتر گھنٹے میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں حیرانکن طور پر یہ آپ کے جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ تقسیم ہونے والا ہے یعنی آپ کے جسم کا کوئی حصہ اتنی تیزی کے ساتھ گروہ نہیں کرتا یعنی تقسیم نہیں ہوتا جتنی تیزی کے ساتھ آپ کے بالوں کے سلز گروہ کرتے ہیں اسی لئے ہر دفعہ آپ کے بال جلدی گروہ کر جاتے ہیں اور آپ کو ہر پندرہ دن بیس دن بعد کٹنگ کرانی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ بالوں کے سلز یعنی جو بلکل نچلے سطح پر موجود ہیں جن کو پیپیلا کہا جاتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ یعنی چوبیس سے بہتر گھنٹے کے اندر اندر گروہ کر جاتے ہیں نمبر فور انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی جسم میں کل دو سو چھے ہڈیاں موجود ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ہڈیاں کم ہوتے ہیں تو فیوز ہوتے ہوتے ہیں دو سو چھے رہ جاتی ہیں لیکن ان دو سو چھے میں سے جو سب سے چھوٹی ہڈی ہے وہ کان کی ہڈی ہے کان کے اندر موجود ایک ہڈی ہے جس کو سٹیپس کہا جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سٹیپس کا سائز چاول کے دھانے جتنا ہے نمبر فائل کیا آپ کے جسم کی ہڈیاں بدلتی ہیں جی ہاں انسانی جسم کی ہڈیاں سیل ڈیوجن کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے یعنی نیسلز بنتے ہیں تو آبیسلی ہڈیاں بھی چینج ہوتی رہتی ہے صرف اتنا ہی نہیں ہر بارہ سال کے بعد تقریبا انسان کا مکمل ڈھانچہ یعنی سکیلٹن بدل جاتا ہے کیونکہ سکیلٹن ظاہر سے بات ہے ہڈیوں کا بنا ہوتا ہے جب ہڈیاں بدل جاتی ہے تو پورا کا پورا ڈھانچہ بدل جاتا ہے یعنی ہر بارہ سال بعد آپ کے اندر کا جو فریم ہے وہ نیا ہو جاتا ہے ہے نا حیران کنور بزی کی بات نمبر سیکس انسان کے بغل میں سے بدبو کیوں آتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے بغل میں سے یعنی آم پیٹ میں سے بدبو آتی ہے خصوصاً گرمیوں میں انسانی جسم سے پانی اور نمکیات کا نکلنا عام سی بات ہے پانی اور نمکیات کا یہ مرقب سٹ یعنی پسینہ کہلاتا ہے عموماً انسان کے بغل میں جب پسینہ آتا ہے تو اس کی بو بہت ہی گندی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے یہ جو پسینے کی اپنی کوئی بو نہیں ہوتی بلکی گرمی کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کو بیکٹیریا اور دول مٹی کی وجہ سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس بو سے بچنا چاہتے ہیں تو صفائی کے ذریعے بچ سکتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں کہوں تو سویٹ کی پسینے کی اپنی کوئی سمیل نہیں ہوتی وہ جو سمیل آتی ہے وہ بیکٹیریا دول مٹی اور گندگی کی وجہ سے آتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ